بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم عید مبارک نظرین کا یہ پہلی عید الفطر ہے جس پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک ہماری طرف سے آپ کا صبح سے لے کر رات تک کا عید کا دن اور پھر یہ تین عید کے دن جو ہوتے ہیں ٹرو اور مرو بہت اچھے گزرے بہت زیادہ آپ کو عیدی کٹھی ہو ماشاءاللہ صبح سے فجر کے وقت سے یہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے صبح چھ بجے پونے چھ بجے تو آندھی بھی آئی تھی اس نے سب چیزیں ہلاح لو دی تھی اب بجے پرندے ہمیں ویلکم کرنے آئے ہیں اور عید مبارک کہنے کے لئے آگئے ہیں سب کٹھے ہو گئے ہیں آج کا دن جو ہے وہ بائیس اپریل دو ہزار دعیس اور آج درخت جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے عید کے مبارک موقع پر اور وہ بہت زیادہ لہلہ آ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس درخت پر پہلے ہلا رہے ہیں کہ پھول لگے تھے وہ جاڑ گئے پتے نکل ہیں پتوں کے بعد آپ سے فیض پھول اس کے پر آگئے ہیں اور ماشاءاللہ باقی درخت بھی جو ہے وہ بہت خوش ہے جھوم رہے ہیں ہوا میں گندم کے دن کٹائی کے دن ہیں تو گندم کی کٹائی کے دنوں میں آپ کا پتہ ہے آندھیاں آتی ہیں تیز ہوایں چلتی ہیں انسانوں نے اور غیبی محلوقات نہیں گندم کی کٹھی کرنی ہوتی اس لانا کو اٹھا اپنا سور مکھی کا جو پھول ہے وہ اتنا سا کھل گیا ہے باقی وہ ماشاءاللہ کافی زدہ کھلے گا کافی بڑھا ہے سائز میں کوئی بات نہیں باہر رکشے والے کا نا ٹائر جو پھروس ہو گیا ہے اس وجہ سے ساپ پرندے بھاگ گئے ہیں ماشاءاللہ جی بڑی پیارے درختی لڑنا سنکرم آج کا لکی نمبر چھے ہفتے کا ہے اور ہفتے کے دن جو ہے آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ آپ کریں گے لکی نمبر میں نے آپ سے بتا دیا کہ آج کا لکی نمبر چھے ہے اور چھے نمبر چھے ہوتا ہے زہرہ کے متحد ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین کا آج آپ بلوس فائر یعنی نیلم اور کالا کی دونوں جو خوش قسمتی کے پتھر جو ہے وہ بریسلٹ کی صورت میں موٹھی کی صورت میں اور لوکٹ کے صورت میں بہین سکتے ہیں آج کے دن آپ کالے کپڑ بھی بہین سکتے ہیں اور کوئی کالے رنگ کے چیز بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ گریے کھلر کے بھی کپڑ بہین سکتے ہیں اور کوئی چیز بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ناظرین آج آپ اپنی خوشیوں میں جہاں پر اپنے لئے سکتے ہیں آپ نے کی یہ کٹھی وہاں پر آپ نے اپنے غریب رشتہ داروں کو اور ہمسائیوں کو نہیں بھولنا ہے انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا اور سب سے پہلے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے امید ہے کہ آپ ساپ نے عید الفتل کی نماز پڑھنے سے پہلے فترانہ ادا کر دیا ہوگا فترانہ ہمیشہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد فترانہ نہیں ہوتا اگر وہ آپ ادا کریں گے تو صرف صدقات میں شمار ہوگا یہ فترانہ بھی آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور محلے داروں کو بھی دے سکتے ہیں جن کی استطاعت نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ آپ سب کو عید مبارک